کنگ خان کی بلوگ باسٹر کو بارت کی ثقافتی جنگ کا سامنا اداکار سخت گیر اندو کوم پرستوں کی جانب سے آرہ سانی کا شکار ہو چکے تنظیم ایکس کرائی کے دشت کردو کا ایک ٹولہ بارت پر عملے کی تیاری کر رہا ہے ان کو روکنے کے لیے تائنات کیا گیا ایک ادیل ہومر کا ایجنٹ ہے سائر سمندر کی پارٹیوں میں شرکت اور دشمن کے ٹکانے میں سکائی ڈائیبنگ کے دوران ایک خوفناک خوبصورت نوجوان ایجنٹ کے ساتھ ٹیم بناتا ہے ایک فلمی نکازہ سیم چاپڑا اگلے افسر ریلیز ہونے والی ایک بڑے بجڑ والی آلیوگوڈ فلم پرٹان کے ٹریلر سے مطمئن نہیں ہے لیکن وہ اسے دیکھیں گے کیونکہ یہ بارت کے سب سے بڑے اداکار ستاون سالہ بادشاہ یا بارلیوگوڈ کے بادشاہ شارو خان کی پانچ سال کے وقفے کے بعد شاندر واپسی کی نمائندگی کرتی ہے بلا کا کہنا ہے کہ ان کے پاس دلکشی اور کرشما ہے انہیں ڈانس کرتے اور ایکشن سین کرتے دیکھنے سے مزا آئے گا میں صرف اس لئے فلم پرٹان دیکھنے جاؤں گا پرٹان خان اور بالیوڈ کے لئے کچھ مشکل سالوں کے بعد ایک امتحان ہوگا یہ نہ صرف یہ دنیا کی سب سے بڑے فلمی سنتوں میں سے ایک کے لئے باکس آفیس کے فلاپ آنے کی دور کی پیروی کرتی ہے پرٹان کے لئے بھی افسی ہے جو سخت گیر اندو گروپوں بشمول وزیراعظم نیرندر موڈی کی اکمران پارٹی جنتا پارٹی کے عراقین کی جانب سیارہ آسانی کا نشانہ بن چکے ہیں چابڑا کا کہنا ہے کہ خان نے فلموں میں اساس دنیاوی کرداروں کے لئے مردانہ انسان کے دکیانوسی تصورہ سے بچتے ہوئے نانٹی نائنٹی کی دہائی میں ایک لڑکپن کے دل کی درکن کے طور پر بے مثال مقبولیت حاصل کی کالمگیریت کے بارت کی امید کو سمیٹے ہوئے تھے لیکن آریا برسوں میں اداکار کے ریلیز میں سے کہیں نے غیر متاثر کام کیا ایسا لگتا ہے سامین ایبالیور کے معروف پروڈیکشن آوسیس کے ملتی جلتے ایکشن اور رومانوی فارمیٹ سے تک چکے ہیں پٹان فلم کے پاس تحریری شکل میں وہ تمام اجزہ موجود ہیں جن کو دبردست کامیابی حاصل کرنی چاہیے وقعات غیر معمولی طور پر زیادہ ہیں کیونکہ یہ خوشت دور کے بعد آ رہی ہے لیکن فلم بزاتے خود گم و گسے کے اب جانے پیچھانے نمونے کا موضوع بن گئی ہے جیسا کہ بی جے پی والیورڈ کو دوبارہ بنانے کے لیے ثقافتی جنگ چھیڑ رہی ہے بی جے پی کے اتیادیوں نے فلم کے خلاف اتجاج کیا اور بی جے پی سے مرسلے کندو کمپرس گروپ بجرنگ دل کے ایک گروپ نے اس ماہ احمد آباد کے ایک مال میں پاسٹر پار دیئے یہ تنازہ جذوی طور پر رکس کے منظر سے پیدا ہوا ہے جس میں ادھاکارہ دیپی کا پادکون نے نارنچی رنگ کی بکنی پینی ہے جسے خطرناک طور پر زافران کے قریب سمجھا جاتا ہے اندو مذہب میں ایک مقدس رنگ ہے کچھ لوگوں کے نزدی یہ سندھت اندوستان کے ایک سیکولر لیبلر ویجن کا گڑھ ہے جس میں خان بھی شامل ہیں لیکن اس کے اندو کمپرس ناکدین کے نزدی کے یہ گٹیا قربہ پرووری اشرافیہ کا ایک آرامدے کلب ہے جو ایسی فلمیں بناتا ہے جو مذہبی اصلاسیت کے خلاف ہے اور اسے اصلاح کی ضرورت ہے ایک فلم حسن نپان سوپر نا شرما کا کہنا ہے کہ بالی ورس و اکشنات کے اس بوران سے دو چار ہے یہ حکومت کی جانب سے باکس آفیس پر بڑی واپسی سے محسوس ہوتا ہے لیکن وہ دلیل دیتی ہیں کہ جب خان کی بات آتی ہے تو عوام کی افاداریاں واضح ہو جاتی ہیں وہ کہتی ہے کہ یہ محبت جس اشاروں خلص اندوز ہوتے ہیں انہوں نے اسے کمایا ہے اٹھان سنت کو اپنی تخلیقی فن سے باہر نہیں نکال ستا لیکن دنیا بر کے مدعوں کے لیے کنگ خان کا دور ختم نہیں ہوا